ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جسم کس چیز سے بنا ہے؟ یقیناً اتنا تو ہر شخص کو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ اس کا جسم کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے کیونکہ ہم اپنا شجرہ نصب تو بڑی اچھی طرح یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے فلان دادا کا پردادا کا یہ نام تھا جبکہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا یہ جسم کن اجزاء سے مل کر بنا ہے ہمارا یہ خوبصورت جسم بہت ہی حیران کن چیزوں سے بنا ہوا ہے ان کی ترتیب کچھ یوں ہے جبکہ تقریباً اتنے ہی ریشوز میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اناثر ہیں ان سب کو ویڈیو میں شامل کرنا مشکل ہو جائے گا اب اگر آپ مٹی کو دیکھیں تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ مٹی میں بھی یہی سب کچھ موجود ہے یعنی کاربن، آکسیجن، سوڈیم، مرکری، سونا، لیڈ، سیلیکون، پوٹیشیم، لیتھیم، سلفر، فارس فورس وغیرہ لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مٹی میں بھی آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہے یعنی جس طرح انسانی جسم میں آکسیجن کی مقدار 65 فیصد ہے اسی طرح مٹی یعنی سوائل میں بھی آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہے کیونکہ آکسیجن ایک اہم بائنڈر ہے یہ زمین کے مختلف تہہوں میں موجود ہیں حتی کہ زمین کی کرسٹ میں بھی آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہے یعنی یہ بات سو فیصد کنفرم ہے کہ انسان مٹی سے ہی بنایا گیا ہے اگر جسم میں اناثر کی یہ ریشو اوپر نیچے ہو گئی تو انسانوں اور زمین کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہمارا جسم انہی اناثر سے مل کر بنا ہے اوکسیجن کی مقدار صرف انسانی جسم میں ہی نہیں بلکہ یہ زمین میں بھی بہت زیادہ ہے اوکسیجن کا اٹومک نمبر ایٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ اوکسیجن میں آٹھ پروٹون اور آٹھ نیوٹرون ہوتے ہیں اوکسیجن سترہ سو ستتر میں دریافت ہوئی اگر زمین سے صرف پانچ سیکنڈز کے لیے اوکسیجن غائب ہو جائے تو فضا کا پریشر بائیس فیصد گر جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہوائی جہاز زمین پر فارن گر جائیں گے اور جو سپیس گاڑیاں اور سیٹلائٹ آوزون لیئر سے نیچے ہیں وہ بھی گر جائیں گے اس کے علاوہ زمین سے مکمل طور پر آگ اور پانی کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ آگ جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پانی یعنی ایچ ٹو او میں آکسیجن موجود ہے تمام کانکریٹ سے بنی عمارتیں سیکنڈز میں ریت کا ڈھیر بن جائیں گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آکسیجن او کانکریٹ کے دھانچے میں ایک اہم بائنڈر ہے آکسیجن کے بغیر مرکبات اپنی سختی کو برقرار نہیں رکھ سکتے اس کے ساتھ ساتھ زمین کا کرسٹ بھی ریت کا ڈھیر بن جائے گا اس لیے کہ زمین کا کرسٹ بھی چالیس فیصد آکسیجن پر مشتمل ہے اسی طرح زمین ہر طرف سے ہزاروں کلومیٹر اندر دھس جائے گی کیونکہ زمین کے کرسٹ میں آکسیجن ہے انسان اور دوسرے جانداروں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا مطلب یہ کہ ان میں سے کوئی ایک انصر بھی اگر اچانک غائب ہو جائے یا اس کے موجودہ تناسب میں کوئی کمی بیشی آ جائے تو زمین یا ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ اب آپ بہتر جانتے ہیں